ویل گاز آپ سبھی گز فیڈیو میں ساگت ہے تو بھائی اس فیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اپنے فیوریٹ سو سیریل تیرہ میرا ساتھ رہے کے بارے ویلکم سبھی کو بتا ہے بھائی جو تیرہ میرا ساتھ رہے یہ ساتھ میمان ساتھ ہے کہ سیزن ون کا پریوکل ہے لیکن کبھی کبھانا میرے کو ایسا لگتا ہے کہ اس پریوکل کا بھی نام نہ یہ رکھ دینا چاہے جبر جستی کا ساتھی ہے ویل یار کہانی دیکھ کرنا میرے کو پرسنلی ایسا لگ رہے کہ جو تیرہ میرا ساتھ رہے کے میکرز سٹارکاست سیم ہے بہت اچھی بات ہے لیکن کہانی کو بھی جبر جستی سیملر دکھانے میں لگے ہوئے ہیں اب ویل یار کافی لوگ میرے سے ڈس اگری بھی کر رہے ہیں لیکن کافی لوگ ایگری بھی کر رہے ہیں لیکن میرے پاس نام ویلیڈ ریزن جس سے بھائی میں یہ پروف کرنے والا ہوں تین ایسے ویلیڈ ریزن میں آپ کو شو کرنے والا ہوں جس سے یہ صاف ہو جائے گا کہ جو تیرہ میرا ساتھ رہے کے میکرز بھائی کہانی میں بلکل بھی دھیان نہیں دے رہے کبھی کبھی تو اتنی سینسلس کہانی دکھا دیتے ہیں میرے کو پتا ہے بھائی ساتھی کی طرح یہ بھی ایک ڈراما سیریل ہے لیکن یار اب کامپیٹیشن کافی زیادہ ہوگے تو پلیز یار تھوڑا پتہ سینس میکنگ کہانی میں رکھیے سب سے پہلا ریزن میں دینا چاہتا ہوں سکشم ہو دی کا سکشم کا جو کیریکٹر میری کو ایسا لگ رہے جب جستی کا اہم دکھانے کی کوشت کر رہے محمد نظم کا میری کو جگی کا کیریکٹر پسند آیا تھا اور ایون اہم کا بھی پسند آ رہا تھا لیکن سکشم کا کیریکٹر میں پتا نہیں کیوں میری کو تو پسند ہی نہیں آ رہا ہے اب آئی ڈونٹ ڈو وائی کیونکہ بھائی سکچم کا کیریکٹر جب جستی کا اہم کا کیریکٹر بنانے پر میکرز کیوں لگے ہوئے ہیں میری یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بیل جیسے کہ ہم نے دیکھا تو ساتھ ہے ہمیں اہم گوپی سے کافی زیادہ نفرت کرتا ہے ملکل ویسے یہاں پر سکچم گوپی کا سے کافی زیادہ نفرت کرتا ہے لیکن بھائی اہم کے پاس ایک ویلیڈ ریزن تھا جس کی وجہ سے وہ گوپی کا سے نفرت کرتا ہے لیکن بھائی یہاں پر سکچم کے پاس تو اب بھی تک کوئی بھی ایسا اچھت کارن نہیں میرے کو لگا جس کی کارن سے جنتا یہ ماننے پر ویلیف کر جائے کہ بھائی سکچم جو ہے وہ گوپی کا سے اس وجہ سے نفرت کرتا ہے میں کافی بار اپنے ویڈیوز میں بول چکا ہوں میں فر سے بولا ہوں یا سکچم کی کیریکٹر کو امپروب کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو سیکنڈ ریزن ہے جس کی وجہ سے نہ میرے کوئی ایسا لگا کہ ساتھیا کی مطبع کانپی کرنے کی کوشت کر رہا ہے جو تیرہ میرا ساتھ رہے ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کنزل کی سادھی سے اگر ہم آپ کو یاد ہو کہ یہاں پر سواری ساتھی کسی زیبن میں کنزل کی سادھی یہاں پر دھول کمار سے کرا دی گئی تھی جو کہ مطبع ارملا کے بیٹی تھے ملکل سیم یہاں پر بھی ہونے تھا لیکن ہمیں پتا تھا سٹارٹنگ سے پتا تھا یہاں پر تیجل کی سادھی وہ کسی اور سے نہیں بلکہ یہاں پر ہتین سے ہی ہونے والی ہے لیکن تھوڑی بہت جو کہانی اس میں تھوڑا سینس لگا دیتی تھے تھوڑا بہت ایسا کچھ لوجک بنا دیتی جس سے ہم یہ ماننے پر ویلیپ کر جائیں کہ جو مطبع ہیں انہوں نے اس وجہ سے ہتین کے ہاتھ میں تیجل کا ہاتھ تھاما بہل کہانی میں تو ہم کو کچھ بھی ایسا اینگل دیکھنے کو ملائی نے جس کی وجہ سے بھائی کچھ ایسا ہوا جہاں پر بھائی مطبع ایسا کچھ کر رہے جس کی وجہ سے ہتین کے ہاتھ میں تیجل کا ہاتھ دے دیا گیا اب بھائی میرے کوئی یہ سمجھ میں نہیں ہے کہ آخر کار مطبع نے ہتین کے ہاتھ میں تیجل کا ہاتھ دیا تو دیا کیوں آخر ایسا کیا ریزن آ گیا اور ریزن بھی تھوڑا تھا لیکن وہ اس ٹائپ کا ریزن تھا کہ بھائی ہتین تیجل کی جنت کی بچانے کے لیے منڈب پر بیٹھ گئے اسی لیے بھائی اس کی ہاتھ میں سادھی کر دے گی بھائی یہ تو کوئی اچھا کا سا لوجیکل ریزن نہیں لگا پریز یار میکرز کے پھر سے دارکھا سے جو کہانیاں آپ دکھاتے ہو ان میں تھوڑا بہتا ہے لوجیکل ضرور لگایا کرو اول دیسرا ریزن میں دینا چاہتا ہوں وہی ریزنڈی کی ہی کہانی ہے جہاں پر بھائی ایک آئی تنگ دیوالی والے جو یہ موقع ہے وہاں پر سکچم روٹ جاتے پھر ان کو رادکہ منانے کے لیے چلی جاتی ہے لیکن یار بھائی یہاں پر اتنا یہ سینسلس سین میرے کو دیکھنے کو لگ رہا تھا نا کہ بھائی پیچھے رادکہ کھڑی ہے آنگے سکچم بیٹھا ہے بھائی رادکہ کو سکچم منع کر دیتا ہے کہ بھائی رادکہ جی میں آپ کا فیس نہیں دیکھوں گا لیکن سکچم اتنا بڑا بزنس من مطلب اس کا لاکرونوں کا کاروبار ہے اس کے مند میں ایک بار بھی یہ ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو رادکہ ہے وہ کوئی فروڈ لڑکی ہو سکتی جو میرے دل میں جگہ بنانے چاہتی ہو میرا بزنس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز حاصل کرنا چاہتی ہو آ کر رادکہ اپنا فیس کیوں نہیں دکھاتی بھائی سکچم کے مند میں ایک بار بھی یہ سوال نہیں آیا اور دوسرا ہے بلکل ہو جائیے اور یہاں پر بھائی سکچم ہے وہ رادکہ گوپی کا کیا آواز کو نہیں پہچان پاتے بھائی سچ بتا رہا ہوں بہت یہ زیادہ ہاں سے میں یہ جو سین ہے وہ دیکھنے میں لگ رہا تھا تو پلیز یار میکر سے میری درکواست ہے تھوڑی بہت یہ جو یہ سینس دکھاتے ہیں ان میں تھوڑا بہت لگا لیا کرو آپ کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں کہ آپ میری رائے سے اگری کرتے ہو یا پھر ڈس اگری کرتے ہو ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا چینل کو بھی ضرور سسکرائب کر لیں اٹل دن باب بائی ٹیک اس سیو نوائے نسکس ویڈیو